السلام علیکم ورڈز میں ہوں آپ کے ساتھ ملک عدیل اور اس ویڈیو میں پینکیکس ویب سے کلیٹر جتنے بھی آپ کے پروبلمز آ رہے ہیں جتنے بھی ایررز آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے پروبلم میں اس ویڈیو میں آپ کے سولف کرنے والا ہوں تو ویڈیو کو کیرفولی پوری دیکھیں اور ایک ایک سٹیپ کو فالو کرتے جائیں تو سب سے پہلے آپ کے پاس بی این بی میں بیلنس ہونا چاہیے بی این بی یا بی ایو ایس ڈی میں آپ کے پاس بیلنس ہونا چاہیے اگر بی ایو ایس ڈی میں آپ کے پاس بیلنس ہے تو تب آپ کے پاس بی این بی کوئن کی تھوڑی سی اماؤنٹ ہونی چاہیے تاکہ آپ وہ فیس کٹوا کے آپ کوئی بھی چیز پرچیز کر سکیں تو یہاں پہ ہمارے پاس بی یو ایس ڈی بھی اویلیبل ہے اور بی این بی کے بھی تھوڑی سے کوئن اویلیبل ہے تو سب سے پہلے ہم جاتے ہیں ڈی ایپس میں ہم کوئی بھی کوئن بائی کرنے کی ٹرائے کرتے ہیں کہ بی یو ایس ڈی سے کیا ہم کوئن بائی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے جب آپ یہاں پہ آ چکے ہیں ڈی ایپس میں تو ڈی ایپس میں آنے کے بعد آپ نے ہسٹری والے میں سے کسی کو بھی اوپن نہیں کرنا آپ نے نیچے آ جانا ہے نیچے آنے کے بعد یہاں پہ popular لکھا ہو ہے popular میں لکھا ہو ہے pancakes web آپ نے popular میں ہی آ کے pancakes web کو open کرنا ہے اگر آپ اوپر سے کہیں سے اس کو open کریں گے تو آپ کے پاس problem آئے گا کہ یہ connect نہیں ہوگا آپ کے trust wallet کے ساتھ ٹھیک ہے آپ نے popular میں آ کے اس کو open کر لینا ہے جیسے آپ اس کو open کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح سے ایک page open ہو جائے گا تو سب سے پہلے آپ نے جو first line ہے اس میں ایک image بنی ہوئی ہے آپ نے اس پہ click کر لینا ہے جیسے click کریں گے تو آپ نے smart chain پہ click کر لینا ہے پہلا step تو یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ smart chain کو click کرنا ہے second step جو second آپ گلتی کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ connect پہ click کرنا ہے connect پہ click کرنے کے بعد آپ نے trust wallet پہ click کر لینا ہے تو جو آپ کا trust wallet ہے وہ pancakes web کے ساتھ connect ہو جائے گا دوسری گلتی یہ تھی کہ جو آپ کر سکتے ہیں آپ یہ بھی carefully complete کر لیں complete کرنے کے بعد اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں بی این بی میں ٹھیک ہے بی این بی کا ہمارے پاس balance جو available ہے وہ 0.00238138 ہے کچھ لوگ اس کو dollar سمجھ رہے ہیں بٹ یہ dollars نہیں ہے آپ نے یہاں پہ جو amount لکھنی ہے وہ بھی اسی طرح fraction میں لکھنی ہے 0.00 جتنی بھی آگے آپ کی amount ہے وہ آپ نے لکھنی ہے بٹ آپ نے یہاں پہ اپنی fees چھوڑنی ہے جو بھی آپ coin buy کرنا چاہ رہے ہیں for example آپ کو coin buy کرنے چاہ رہے ہیں جس کی fees ہے ایک ڈالر تو آپ نے ایک ڈالر کے equal جو b&b ہے وہ آپ نے چھوڑنے ہے اس کے بعد باقی جو برشیں ہیں وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں جس طرح کہ میں یہاں پہ 3 zeros اور 5 ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد باقی جو میری amount میں fees کے لیے چھوڑ دیتا ہوں کہ میں ان سے اپنی fees کٹوانا چاہ رہا ہوں اور باقی سے میں اپنا purchasing کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے نیچے آپ currency کوئی بھی select کر لیں گے جس طرح کہ میں یہاں پہ nft art select کر لیتا ہوں for example اگر آپ کوئی بھی coin ڈون رہے ہیں بٹ آپ کو یہاں پہ search کرنے پہ وہ نہیں مل رہا تو آپ اس coin کو کیسے لے کے آئیں گے ٹھیک ہے آپ نے اس application کو یہی پہ minimize کر لینا ہے minimize کرنے کے بعد آپ نے google پہ آ جانا ہے جس طرح کہ میں آپ کو google open کر کے دکھا دیتا ہوں google open کرنے کے بعد آپ نے search کرنا ہے bsc scan bsc scan bsc scan website جیسے آپ search کرنے گے تو آپ کے پاس اس طرح سے کچھ page open ہو جائے گا جس طرح کہ میرے پاس open ہو چکا ہے اس کے بعد جو بھی coin آپ buy کرنا چاہ رہے ہو جو بھی coin آپ کو trust wallet میں نہیں مل رہا وہ آپ نے یہاں سے کیسے search کرنا ہے تو آپ نے simply searching میں آ جانا ہے میں آ کے آپ نے اپنے coin کا نام لکھنا ہے جس طرح کہ میں nft art جو ڈھونڈ رہا ہوں تو میں اس کا پورا نام لکھوں گا ڈھونڈ رہا ہوں یہاں پہ میرے پاس آ چکا ہے ڈھونڈ رہا تھا اس کے بعد یہ coin مجھے مل گیا تو میں نے اس کو کر لینا ہے open open کرنے کے بعد یہاں پہ اس کی total supply لکھا ہوا ہے اس کے بعد holders لکھا ہوا ہے transfers لکھا ہوا ہے اس کے بعد نیچے آپ دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے contract ٹھیک ہے contract کے سامنے یہ چھوٹی سی copy سی بنی ہوئی ہے آپ نے اس پہ click کر لینا ہے تو جو آپ کا address ہے وہ copy ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے google کو minimize کر کے آپ نے اسی application پہ چلے جانا ہے اپنے trust wallet پہ وہ pancake swap میں جانے کے بعد آپ نے جہاں پہ اس address کو paste کر دینا ہے جس طرح کہ میں آپ کو paste کر کے دکھا دیتا ہوں تو میں نے یہاں پہ اس کو paste کی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس nft آٹھ آ چکا ہے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے remove تو اس جگہ پہ آپ کے پاس آئے گا add تو آپ نے add پہ click کر لینا ہے اور آپ نے دوبارہ پھر اس currency پہ click کر لینا ہے currency یہاں پہ select ہو جائے گی اس کے بعد جتنے بھی آپ نے اوپر coin لکھے تھے bnb کے اس میں جتنے بھی آپ کے پاس coin آتے ہیں وہ یہاں پہ آپ کو نیچے show ہو جائیں گے ٹھیک ہے اگر آپ یہاں پہ swap کریں گے تو آپ کی یہ چیز swap ہو جائے گی اور ایک چیز اگر آپ currency busd سے لینا چاہ رہے ہیں مثال کے طور پہ اگر آپ busd سے purchasing کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ لکھیں گے busd باقی process میں آپ کو busd میں کر کے دکھاتا ہوں busd تو یہ میں نے یہاں پہ select کر لیا busd میرے پاس یہاں پہ balance ہو رہا ہے 28.38 مثال کے طور پہ میں یہ والا جو coin ہے nft art اس کو میں buy کرنا چاہ رہا ہوں پانچ ڈالرز میں ٹھیک ہے پانچ ڈالرز تو اس لیے میں یہاں پہ لکھ دوں گا پانچ تو یہاں پہ میں نے پانچ لکھا تو پانچ لکھنے کے بعد جتنے بھی پانچ ڈالرز میں میرے پاس coin آتے ہوئے وہ یہاں پہ مجھے show ہو جائیں گے ٹھیک ہے ایک یہاں پہ ایک اور problem آئے گی جیسے میں swap کروں گا تو آپ ایک problem کو دیکھیں گے وہ problem آپ کس طرح solve کریں گے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے میں swap پہ click کرتا ہوں تو یہاں پہ آیا تھا confirm swap تو میں confirm swap پہ click کرتا ہوں تو جیسے میں نے confirm swap پہ click کیا تو یہ میرے پاس اس طرح سے ایک error آ رہا ہے تو آپ اس error کو کس طرح ختم کریں گے آپ نے اس کو cross کر دینا ہے cross کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ لکھو ہے exchange exchange کے سامنے ہے تین لائنز تو آپ نے ان لائنز پہ click کر لینا ہے لائنز پہ click کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ select کرنا ہے 11 آپ نے یہ percentage 11 سے لے کر 20 تک آپ نے یہاں پہ select کرنی ہے کسی ایک point پہ جا کے آپ کی یہ buy ہو جائے گی جس طرح کہ میں اس کو پھر سے swap کرتا ہوں swap کرنے کے بعد confirm swap کرتا ہوں confirm swap کرنے کے بعد پھر سے میرے پاس وہ ہی option آ رہا ہے تو پھر سے میں اس کو dismiss کروں گا dismiss کرنے کے بعد اب میں یہاں پہ پھر سے تین لائنز پہ آ جاتا ہوں اور یہاں پہ اب میں کرتا ہوں 17 select 17 اور اوپر سے اس کو cross کر دیتا ہوں cross کرنے کے بعد اب آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ یہ swap ہو جائے گی تو جیسے میں swap پہ click کر رہا ہوں کلک کرنے کے بعد confirm swap option آ رہا ہے تو جیسے میں نے confirm swap پہ click کیا تو میرے پاس confirm option آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں بتا رہا ہے کہ جو میری fees وہ one and dollar لگے گی جو buy کروں گا ٹھیک ہے یہ میری fees بتا رہا ہے صرف کہ اتنی fees لگے گی ٹھیک ہے وہاں پہ ہم نے SD select کیا تھا پانچ ڈالر وہ الگ ہیں ٹھیک ہے جو بھی آپ کے پاس کچھ balance ہونا چاہیے تاکہ فیس ہے وہ بی این بی میں کٹتی رہے جو آپ کی buy یا selling ہے وہ آپ کی ہوتی رہے بی یو ایس دی میں جیسے میں اس کو approve کروں گا تو یہ میرے پاس approve ہو جائے گی یہ میرے پاس میں نے اس کو پہلے سے کافی ساری پر چیز کر کے رکھی ہوئی ہے تو اگر ویڈیو آپ کو چلے گئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور سپرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سانے سے پہنچ سکے اللہ حافظ